اللہ سمد اور دوسرے اللہ اکبر ہو ہاتھ سولوس میں دونوں ہم نے ہاتھ سولوس میں لکھی انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ ہاتھ سولوس ہاتھ دیوانی وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انلائن کلاسے بھی شروع کر دی جو دوستے ہوائش کرتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں انلائن کلاسے بھی ہم نے شروع کی جو طریقہ نے ہم کو آپ یہ طریقہ سکھائیں گا وہ بہت سیمپلی سی طریقہ ہے میں کوئی بھی مشکل نہیں صرف بس جرہ سے توجہ سے دیکھنے اور سیکھنے کے کس طریقے سے وہ کلم ہم کلائیں گے پھر اس کے بعد لگنے کیسے طریقے سے اس میں یہ طریقہ درہا سا مختلف ہے کہ کلم کس طرح سے چلتی کلم کی پکرنا صرف کس طریقے سے وہ چلائیں گے بس صرف وہ طریقہ سیکھوں گے کہ کس طریقے سے چلا سکتی ہے اس کے بعد چھوٹی سی کلم ہے جو ہم نے کام کے لیے کچھ کام تو ہم نے چھوٹی سی کلم کے لیے کیا وہ بھی ہم نے یہ نکتوں کے لیے بنائی پھر جو نکتے درہ سے اس سے بھی چھوٹی ہیں اس کے لیے ہم چھوپانچ مارکر استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے جو نا اللہ اکبر والے کلم جو ہے نا وہ بڑی اس کے بعد جو چھوٹا کلم ہم نے بھی بنوائی نہیں ہے وہ جو ہم نے اٹھایا وہ جس طرح سے نکتے بڑی نائی وہ چھوٹی نائی درمیانی والے نکتے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے اور جس سے چھوٹی نکتے وہ چھوپانچ مارکر کے ساتھ لگانی ہے دیکھئے جو کلم کے ساتھ میں نکتے لیکوں گا وہ بھی خود ہم نے بنائی وہ درمیانی ہے یہ جو بھائے ہاتھ میں میرے ساتھ چھوپانچ مارکر ہے جس سے چھوٹے نکتے اس کے ساتھ لگانی ہے ہم یہ ہے نا چھوپانچ مارکر ہے کچھ کام اس سے کیا کچھ کام جو باقی نا وہ اس سے نہیں چھوپانچ مارکر سے وہ کام لیے کیونکہ ادھر تو جگہ ذرا توڑی سی ہے نا اس لئے ہم نے اس کو استعمال استعمال کیا چھوپانچ مارکر کو اللہ اکبر بھی ہم نے تیار کیا پہلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے کہیں گے الحمدللہ لکھنئے اس کے بعد جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں الحمدللہ ہمارا جو یہ بھائی ہے یہ بہت تیز ہے اس نے یہ جو ہماری تیسری لکھائی ہے یہ اس نے دوسری ویڈیو میں شیئر کی حالانکہ یہ ہم ابھی بنائیں گے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ الحمدللہ امید کرتا ہوا آپ اس سے خوش ہوں گے تو